نوری صاحب اس سے پہلے بھی دوہ دار پانچ اچھ اپڑا پیپر پیج کر چکے یہ بڑی تحقیق دباد تو بڑی میند دباد انہیں پیپر تیار کیتا ہے محترم عبدالسلام نوری نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں گندارہ ہنکو بورڈ اور ان کے منتظمین کو اس عالمی کانفرنس کو منعقد کرنے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد جناب مہمان خصوصی اور اس مجلس کے صدر سید عقل شاہ صاحب اور چیئرمن گندارہ ہنکو بورڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سیشن میں جو مجھے ایک موضوع دیا گیا وہ ہے افغانستان میں ہن آریائی زبانیں جیسے کہ زیا صاحب نے کہا کہ افغانستان میں پشتو فارسی تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ افغانستان کی اکثریتی زبانیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبانیں ایسی ہیں کہ یا تو ابھی بھی موجود ہیں اور یا ختم ہو چکی ہیں مر چکی ہیں لیکن جو نسبی تعلق ہے زبانوں کا اس میں بہت ساری زبانیں ہیں جو زبانیں ہمارے اس زرخیز خطہ برے سغیر یعنی پاکوہین کے شمال مغرب اور افغانستان کے شمال مغرب میں بولی جاتی ہیں یہ سب زبانیں آریائی ہیں جن کو اصل الاصول کا درجہ حاصل ہے اس لئے آریائی انہی علاقوں سے ہوتے ہوئے دنیا میں پیل گئے ہیں اور موریخین اکرام کہتے ہیں کہ ویدوں کی تخلیق بھی انہی علاقوں میں سے شروع ہوئی تھی ممکن ہے سب سے قدیم آریائی بھی یہیں دردستانی قبائل ہی ہوں جن کو دنیا تاریخ اور ماہرین لسانیات دارت یا پشاچا کے نام سے یاد کرتی ہیں اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ دارت پشاچا زبانیں آریائی ہی ہیں لیکن اثرات قبول کرنے کے اعتبار سے علماء اور ماہرین لسانیات میں تھوڑا سا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ زبانیں خالصتاً آریائی ہیں اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ یہ زبانیں ہن آریائی ہیں اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ زبانیں نہ ہن آریائی ہیں اور نہ ہن ایرانی ہیں بلکہ یہ دونوں گروہوں کے درمیان پرورش پانے والے ایک مستقل گروہ ہیں لیکن پھر بھی ہندو پاک کے ماہرین لسانیات نے اثرات قبول کرنے کے اعتبار سے ان کو آریائی گروپ میں شامل کیا ہے غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں یہ زبانیں ایک دوسرے کے قریب اور اڑوس پڑوس میں رہی ہیں اور ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہی ہیں یعنی اپنے اس آریائی رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیا ہے اس لئے ان سے پہلے جدا ہونے والی زبانیں میدانی علاقوں میں نکل کر ترقیافتہ ہو چکی تھی جیسے سندھی پنجابی وغیرہ اور باقی پیچھے رہنے والی درد پشاچہ زبانیں ہندو کشک کے پہاڑوں کے دامنوں جیلوں کے اکناف میں رہ کر وہیں پرانے اخلاق و عادات کے ساتھ مال مویشی پال کر اور اپنی زندگی گزارتے رہے اسی وجہ سے یہ زبانیں دیسی اور غیر ترقیافتہ رہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو ان غیر ترقیافتہ دیسی زبانوں میں بہت سے وہ خام مواد موجود ہے جو آج بھی ماہرین لسانیات اور دردی زبانوں پر تحقیق کرنے والوں کو درکار ہے علماء ماہرین لسانیات نے ان زبانوں کو یعنی دردی زبانوں کو دردی قبائل کو چار گروپ میں تقسیم کیا ہے پہلا گروپ ہے مرکزی دردی زبانیں دوسرا گروپ ہے مرکزی مشرقی یا خاص دردی زبانیں تیسرا گروپ ہے مغربی دردی یا نورستانی زبانیں ہم یہاں پر صرف مرکزی اور مغربی دردی زبانوں پر مختصر بحث کریں گے کیونکہ مشرقی اور خاص دردی زبانیں فی الحال افغانستان کے حدود سے باہر ہیں مرکزی دردی زبانیں مرکزی دردی زبانوں میں درمندرجہ زیل کی زبانیں شامل ہیں اس میں ہیں پشائی، تیریائی، وٹاپوری، شماشتی، گواری، خوار کلاشا، ننگلامی، کونگلی وغیرہ ان میں بھی کچھ زبانیں افغانی حدود سے باہر ہیں جو کہ چترال میں بولی جاتی ہیں یعنی کوہار اور کلاشا ان پر بھی بحث نہیں کریں گے پہلے نمبر پر پشائی پشائی زبان جو دردی زبانوں کے مرکزی گروپ میں شامل ہیں اپنی جغرافیائی موقعیت کے اعتبار سے اس کو ایک اہم مقام حاصل ہے پشائی کی قدامت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قدیم ہندی منابع پشاچ پشاچا یا پشاچی کے نام سے ثبت ہے جو کہ بعد میں سب دردی قبائل پر اس کا اطلاق ہوا ہے اگرچہ یہ نام ایک پراکرت کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن یہ آج کی پشائی کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتی ہے جس کی تصریح ماہرین لسانیات میں بھی کی ہے کہ قدیم پشاچی آج کی پشائی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے اور اس کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ یہ فونٹک کے لحاظ سے بھی بلکل صحیح رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ نام ماہرین لغت اور محققین کی نزدیک بلکل صحیح اور قابل قبول ہے پشائی کے بعد دوسری زبان ہے تیرائی زبان یہ زبان جلال آباد سے جنوب مشرق پچیرہ گام اور درائے کوٹ میں بولی جاتی ہے جو اب مر چکی ہے دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے صرف کچھ لغات باقی ہیں وہ پوری زبان پشتوں میں زم ہو گئی ہے جلال آباد کے زلہ کوٹ کے تیرائی میں اب بھی عمر رسیدہ لوگوں کو تیرائی بولنا آتی ہے لیکن بولتے نہیں یہ زبان ان کے بڑے ماضی قریب میں بولتے تھے وہ اب نہیں بولتے حالانکہ یہ لوگ اب بھی تیرائی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اصل میں یہ لوگ خیبر ایجنسی بارہ کے دور دراز علاقہ تیرہ سے وہاں کوٹ گئے ہیں تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ ان تیرائیوں کو وادی تیرہ سے پیر روشن کے زمانے میں مغلوں کی لڑائی اور مخالفت کی وجہ سے نکالا کیا تھا اور ان کے جگہ پر افریدی پشتون آباد ہو گئے ہیں شماشتی زبان یہ زبان درہ شماشت کے اوپر والی حصے میں اور درہ مزار کے بائیں جانب بولی جانی والی جو دریا کنر کے دائیں جانب واقع ہے اس میں آرےت واماگل سلامبٹ مکڑ بٹ کندہ وغیرہ کے گاؤں شامل ہیں ننگلامی یہ بھی ایک زبان ہے چھوٹی سے یہ زبان اب مر چکی ہے ننگلام کے لوگ یہ زبان بولتے تھے جو اب وہاں پر پشائی نسل کے پتان آباد ہیں جسے ساپی قوم کہتے ہیں اس زبان کا محل وقوع دریا پیج اور دریا وائگل کے درمیان کا علاقہ تھا جو شماشتی اور کنگلی زبانوں سے نسبی تعلق تھا وٹا پوری زبان یعنی کنگل کے دریا پیج کے نکلنے کی جگہ سے کچھ فاصلے پر بولی جاتی تھی اور یہ زبان زندہ ہے لیکن بہت کم تعداد میں جو انقریب ختم ہونی والی ہے یہ تو تھی مرکزی زبانیں اب اس کے بعد مغربی داردی زبانیں جو نورستانی بھی کہلاتی ہیں نورستان افغانستان کا ایک تاریخی اور خوبصورت جگہ ہے جو ہندو کش کے جنوب کے دامنوں اور افغانستان کے شمال اور شمال مغرب میں تقریباً نو ہزار پانچ سو کلومیٹر کے مربع پر محیط ہے قدیم زمانوں کا اس کا نام بلور یا بلورستان تھا کہ نورستان چطرال اور پنجگوڑا کے علاقے میں کچھ قبائل بطور آزاب زندگی بسر کرتے تھے جن لوگوں نے ان زبان اور لہجوں سے پہچانتے تھے لیکن ان کو پڑوسیوں نے صفیت پوش اور سیاہ پوش کافر کہہ کر تخصیب کر دیا بارحال نورستان کا پورا علاقہ جس میں چطرال کلاشا یا نورستان وغیرہ سب شاملتے ماضی قریب تک یہ اسلام سے دور رہے جبکہ اٹارہ سو چھیانمے میں ان کو امیر عبدالرحمن نے مسلمان کرا اور کافرستان کو نورستان میں بدل دیا اس میں ایک اور زبان ہے کاتی زبان جسے کتور بھی کہتے ہیں کاتی زبان بولنے والوں کی تناسب سے جو ایک بڑی زبان ہے سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالتے ہیں اس زبان کا علاقہ دریائے پیچ کے دائیں جانب کھلوم اور رامگل کے دریاؤں کے درمیان کا علاقہ ہے جن کا پانی جو ایک بڑی زبان ہے سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالتے ہیں اس زبان کا علاقہ دریائے پیچ کے دائیں جانب کھلوم اور رامگل کے دریاؤں کے درمیان کا علاقہ ہے جن کا پانی دریائے پیج کے دائیں جانب ہے جن کا پانی دریائے علنگار میں گرتا ہے وائگلی زبان دریائے پیج کے جانب اور دریائے وائگل میں بولی جانی والی جس کی معنی بھی یہی ہے کہ اس دیس کی زبان اس کے بعد ایک چھوٹی سی زبان اور ہے شکونی زبان اس زبان کا علاقہ علنگار اور پیج کے ندیوں کے درمیان کا علاقہ ہے یہ تینوں زبانیں کاتی وائگلی شکونی آپس میں بہت قریب ہیں اس کے بعد ایک اور زبان ہے پراسونی زبان اس کا محل وقوع دریائے پارون کا علاقہ ہے جو دریائے پیج کے جانب کا معاون ہے اور یہ زبان اوپر کے مذکورہ تینوں زبانوں سے بہت دور ہے جو خالصتا نورستانی کہلاتی ہیں جس میں یونانی رنگ بہت زیادہ غالب ہے اب ان زبانوں میں جو یہ ساری زبانیں میں نے چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں نام لیے ہیں ان کے ان میں بہت قریب رشتہ موجود ہے جیسا ہنکو کے ساتھ اردو کے ساتھ پنجاوی کے ساتھ ان سب چھوٹی چھوٹی زبانوں کا جو پہاڑوں کے دامنوں میں اب بھی زندہ تابندہ ہیں ان سب کا وجود جو ہے ابھی بھی موجود ہے اور اردو ہنکو سندھی وغیرہ کے ساتھ بہت نزدیک سے تعلق ہے اور یہ سنسگرٹ سے لے کر ابھی تک یہ تعلق ابھی بھی باقی ہے ختم نہیں ہوا ان کا ایک تجزیہ کرتے ہیں چھوٹا سا پھر اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں گا جیسا کہ دردی پشاچہ زبانوں میں بنیادی طور پر فے خے غین اور قاف کی آوازیں نہیں ہیں یہ آوازیں صرف بات میں لی گئی ہیں کیونکہ فے اور خے کے بدل میں اکثر پہ اور پہ کے آوازیں سننے میں آتی ہیں یعنی قدیم اریائی زبانوں کا تے اور رے کو بعض دردی زبانوں نے باقی رکھا ہے اور بعض میں چھے کو شین میں بدلا ہے یہ لفظ تے اور رے میں بدل گیا ہے صرف ہن اریائی زبانوں میں یہ لفظ پائے جاتے ہیں مندرجہ زیر مثالوں میں ملحظہ ہو یہ دونوں ایک لفظ ہے پتر یعنی اردو میں بیٹا کا معنی میں استعمال ہوتا ہے سانسکرپ میں پترہ اور ہندی میں پتر وائگلی میں پیوتر کلشی میں پتر کشمیری میں پتر شنہ میں پوین پشائی میں پتر گاوری میں پوس اور خوار میں پتر تو اتنا زیادہ مماثلت ان زبانوں کے اندر ہے اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے تین کی لفظ ان میں آپ دیکھیں پشائی میں تھے گاوری میں ہلے وٹاپوری میں تھا اور ننگلامی میں شلے اور باشکورک میں ہلے اور شماشتھی میں تین تو ان زبانوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ مماثلت ہے اب بھی ان زبانوں کے اندر کام کرنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ایک اور مشترک عددی ہندسیں ہیں ان میں سنسکرت سے لے کر ابھی تک جس میں یہ ساری زبانیں شامل ہیں سب کا ایک دو تین چار دس تک یہ جو ہے یہ سارا ایک ہی ہے تو یہ اب میں صرف یہیں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں دیکھیں ایک ایک یک دو دو تین ترہ ترے سنسکرت سے لے کر ابھی پشائی تک ہندکوں میں یہ ساری چار چھو پانچ پانچ چھے شے سات ست سوٹ آٹھ اخت اشت نو نت دے دس یہ سارا ہندسی جو ہے ہندسہ کی وہ زبانیں عدد ہے وہ سارا ایک ہی ہے وآخر داوانان الحمدللہ رب اللہ